اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سیلک کی ہیں جو بہت ریلونٹ ہوں گے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے اس کی زندگی میں خوشی آئے اللہ کا ایک نام ہے الجبار کسی چیز کو ریسٹور کرنے اللہ اور کمپیل کرنے اللہ اللہ کمپیل کرتا ہے اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پر لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں کیریٹر ہے گارڈ ہے مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے بکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دیس کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ وسیلہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا خاص مقصد ہے الجبار ہے تک کمپیلر مثال کے دور پر ایک بندے سے فجر پر نہیں اٹھا جاتا اس نے بڑی کوشش کی وہ یہ دعا کرے کہ اوہ الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فور فجر یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پر اٹھوں مجھے کمپیل کریں میں نمازی شروع کروں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو ریپلائے کر کہ اللہ کو بہت پسند ہے جتنا جس کے پاس اللہ کا نالیج ہوگا اور اس نالیج کی بیسیس پہ اللہ کو پکارے گا یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے آپ کو بتا ہے سلمان الاسلام کا جو ایک درباری تھا وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آنگا تخت لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آنگا اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا یہ خیر ڈسکشن کئی اور چلی جائے گی وہ پھر صوفیزم آ جاتی اس میں ساری صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں خیر ہم اس سائٹ پہ نہیں جائیں گے تو اینیوے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے اللہ کی سارے اٹریبیوٹس الجبار ہے the compiler القحار القحار کا مطلب ہے the ever dominating جب بندہ کسی مسئلے میں فساؤ اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو dominate کر رہے ہیں سپیشلی اس کے دشمن بزنس ڈیلنگ میں فساؤ ہے کچھ پھر بندہ اللہ کو القحار کے نام سے پکارے ever dominating اللہ تو ever dominating ہے کبھی بھی میرے دشمن مجھ پر dominate نہ کر جائے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں میں القحار کی حفاظت پکڑتا ہوں اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے میرے نام کو اکنالیج کر رہا ہے میرے اٹریبیوٹ کو اکنالیج کر رہا ہے اور اس نالیج کی بیسیس پر مجھے پکار ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتح الفتح کا مطلب ہے the opener کھولنے والا راستے کھولنے والا جب ہر چیز بلوکٹ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا میں نکل یہ نہیں پا رہا بہت سی سچویشنز آئیں گے آپ پہ trust me کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں بیڑی ہیں وہ کھا جائیں گے اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے کبھی کبھی انسان پہ اس سچویشن آتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں that is where الفتہ has role come اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ اٹریبیوٹر الفتہ اللہ میرے بند راستوں کو کھول دیں اور الفتہ سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پاورفول نام ہے اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل الوکیل کا مطلب ہوتا ہے the disposer of affairs معاملات کا disposer ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کی اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا knowledge اللہ کو ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کوئی بھی جیس ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ dispose of نہ کرے ہر matter اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا attribute mention ہوا ہے اس زمرے میں کہ یوسف علیہ السلام کتنا ان کا downfall لانے کی کوشش کی ان کے اردگرد کے لوگوں نے اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی جیل میں چلے گئے جیل میں بند کروا دی I had been successful وہی ہوئے کیونکہ disposer of affairs کے ساتھ ان کا تعلق تعلق اور low لگ گئی اللہ سبحانہ وتعالی سے جس نے اللہ کو پکارا جس نے اللہ کو acknowledge کیا جس کا توقع اور miracles ہوتے ہیں پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی strength دے دیتا ہے اپنی difficulties سے bear کرنے کی جس کو again وہی feel کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز experience کی ہے بہت سی چیزیں میں نے experience کی اپنی life میں جو مانگا ہمیشہ ملا کبھی نہیں ملا نہیں ملا اس پہ صبر ہے جو بے صبر ہیں جو complain شروع کر دیتے ہیں انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی اس لئے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے انسان یہی کہہ جائے کہ نہیں نہیں سب اللہ سے درکار ہے مجھ سے کچھ درکار نہیں نہ میں نے patience شکر کرنی نہ شکر کرنا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا سب اللہ نے کرنا ہے نعوذ باللہ یہ تو پھر وہ genie in the lamp والا concept ہے کہ حکم میرے آقا اللہ جینی نہیں ہے نعوذ باللہ الائیڈین والا concept نہیں ہے کہ چراغ رگڑا ہاتھ اٹھائے کہ یا رب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی پانچ منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو اللہ سے نراد یہ concept نہیں ہے ہماری یودکان fortunately یہ concept ہے کہ جو مانگ گئے ابھی دے ابھی اسی وقت دے دے اور نہیں دیا تو اس کا عدلہ میری دعا نہیں قبول ہو بہت سے چیزیں درست ہونے والی تربیت ہی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں تو الوکیلہ the disposer of affairs الرشید ہے the guide راستہ دکھانے والا ہر چیز میں الرشید کی طلب مدد جو ہے وہ طلب کریں business کرتے ہوئے کوئی decision لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو ایک ایک بات میں بکا رہے ہیں صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبانہ تعالی سے بانتے تھے جوتی کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے پائس لوگ تھے نا پائٹی ان کا گول تھا اللہ تعالی کے قریب انا ان کا گول ہے ہماری لائف میں اللہ کتنا اس پہ ہم غور کریں اور اگر دور ہوئے تو who went far اللہ went far far یا ہم we went far اگر distance ہوئے اللہ تو کس نے distance کی اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے distance کی ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ distance کی ہے ہمارے سے تو یہ اللہ کے attributes ہیں اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں بہت امان افروز اللہ کے بارے میں حدیثِ قدسی ہیں حدیثِ قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ directly اللہ کو کوٹ کریں اللہ علمائیٹی سیز ابو حریر اسطلانو سے مروی حدیث ہے حدیثِ قدسی اللہ علمائیٹی سیز I am as my servant expects of me میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے I am with him as he remembers me if he remembers me in himself I will remember him in myself اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا imagine کریں جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے یاد رکھتا ہے دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے یا نماز میں باتیں کرتا ہے یا ویسی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے if he mentions me in a gathering I will mention him in a greater gathering we are lucky آپ لوگ by coincidence یہاں نہیں آئے لوہیں محفوظ میں creation of heavens and earth سے پچاس ہزار سال پہلے